مانو ایک گلدہ جواب دے دیو او جے تو سانکہ دے کوئی کڑی پسند کرنی ہووے چھتی کرا مجھ پھر کے پسند کر دیو او دا کردار ویخ دیو او دا اخلاق ویخ دیو او دی سیرت ویخ دیو او دی صورت ویخ دیو لنگڑی لولی نہ ہووے کانی نہ ہووے دوری نہ ہووے چال چلن صحیح ہووے تونجے رن پسند کریں چھتی کار پھر دائیں او دا سو مینو جے تو معبوب پسند کریں تو دنیا میں جو سونا ترین تونجائیں وہ جس نے چند سورج بنائی نہیں تو جے نے پوری زمین بچھائیا تو جے نے سارے سمندر بنائی وہ جنو اللہ جنی انہیں پوری کائنات بچوں جس نو معبوب بنائیا آپ بے کے سوچ ہو دی شان کہتی وڈی ہونی ہے حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد گالہ ساری گالہ ساری گالہ ساری آراری سالا آساناریہ علی پر سیدہ شریف آساناریہ سمدری شریف میرے کلے کے دیو ٹکڑے ہو کرو کرنا حان علی ابن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ آنو کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّا رَبِّ يَكُولُوْا يَا مُحَمَّدُوْا سَلَّا عَلَيْكَ وَسَلَّمَا مولا علی راوی باب مدینہ تلیل میں اقیف الدنیا والا آخرہ ہیں چیرے کو دیکھنا عبادت ہے نام لینا بھی عبادت ہے خون ان کا مصطبہ کا خون ہے یہ مصطبہ کریم کے محتمد ہیں چوتے خلیبوائیں داماد مصطبہ ہیں کندہ رسول پر چڑھ کر بدوں کو توڑنے والے ہیں آپ ارجاد برماتے ہیں میرے آقا نے مجھ سے برمایا کہ میرا رب مجھے کہتا ہے علی میرا رب مجھ سے کہتا ہے کہ اے محمد پاک پیارے تم پر درود و سلام ہو اب ہم تم کو کہتے ہیں لے آجا لے کا تمہاری خاتر بنایا ہے عربہ السما آسمان کی بلندیاں تیری خاتر کیے ہیں عُسَتْتِ حُلْبَتْحَا زمین کو بچھونا تیری خاتر بنایا ہے عُمَوِدُ الْمَوْجَ سمندر میں موجیں تیری خاتر پیدا کیے ہیں آجا لُس سواب آوالِ کعب تو جو تیری سنت پہ عمل کرے گا سواب اس کو دوں گا جو تیری سنت کو چھوڑے گا عذاب اسے دوں گا ہر شہد تیری نصمت کی بنیاد پر میں نے بنائی ہے اوہ کلیجے دیا ٹکڑیا آسان پاگل نہ تاہی تیا دیا جد سب کچھ ہو نہ دے واسطے ایت مڑ گلوی ساری سار اوہ بانہ ساری بانہ ساری سجاد بلند کر کے ساری ساری گل ساری گل ساری نہ تو دیئے نہ چار دیئے گل ساری آر دیئے نہ پار دیئے گل ساری گل ساری اور آری سارا واہ 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 ان کے رب نے ان کا یہ حال پر رکھا ہے حقیقت تو آپ جاندہ کیے حقیقت ہمیں معلوم ہو سکتی نہیں ہم نے تو صرف حدیثیں پڑھ رکھی ہیں وہ بھی اکل میں نہیں آتی اترو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنو حضور کے کزن ہیں فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنو قَالَ قَانَ لَمْ يَكُنِ لِنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ ذِلٌ اور بہا مصطفیٰ کریم چلتے تو مصطفیٰ کریم کا سایہ نہ تھا وَلَمْ يَكُمْ مَا شَمْتِلِ اللَّا غَلَبَ زُوہُ فرمایا سایہ تو تھا نہیں مگر جب حضور سورج کے سامنے آتے کہنے لگے مجھے قسم ہے ہمارے رب کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم حضور کے چہرے کو دیکھتے سورج کو بھی دیکھتے مصطفیٰ کے چہرے کی روشنی سورج کے چہرے سورج کی روشنی پر غلبہ پا جاؤ اور کملیاتوں کے مولوی صاحب دی طرح سمجھنا ہے حضور نو یا کسے پیر صاحب دی طرح چلا ہوئے آئے ہوتے رسول نہیں پہنچ دے ہوتے جبریل نہیں پہنچ دا سوچ دے صحیح اے حضرت نے شہر پڑھیا فرش والے تیری شوکت کا لب کیا جانے خسروہ عرش پہ پھرتا ہے پھرے رہا تیرا وہ جڑا قدم پہ چمدہ ہی جبریل وہ تو صدرہ تک پہنچے ہی تو دس جڑا قدم پہنچنا لے دی اڑان اتنی ہے تو قدمہ لے دی پرواز حق حق محمد 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 با رہی سالہ با 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 ہمیں بھیلا زیانہ کر رہا حضور نو غیر نہ سمجھ حضور پترہ اللہ نالنے اللہ حضور نالنے ایک ورہی پھر سنجھے اونجی توں پتنی کیل پٹی پڑھ بیٹھائیں غیر 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 اوپ لیا خدا مصطفیٰ نہ لی مصطفیٰ خدا نہ لی اے جدوی لبسن گٹھے لبسن کوئی کسے توں جدا نہ لبسی اے جدوی ملسن گٹھے ملسن کوئی کسے توں جدا نہیں ملسی حضرت فرماتے ہیں اے میں پتروں نو نو سا سال پرانی کی عربی دیاں عبارتوں پیش کر رہے ہیں تو انہوں نو نو سا سو سال نو سو سال پرانی کتابوں کی عبارت میں پیش کر رہا ہوں ہائے کاش کہ یہ آپ کے دل میں اتر جائیں آج ہم کو پنسا دیا گیا حلال آرام کے مسائل ہمیں یاد ہیں مکروہ کے مسائل ہمیں یاد ہیں مصطفیٰ بات و مباہ کے مسئلے ہمیں یاد ہیں نہیں یاد تو اس جان جانا کی عظمت کا نہیں پتا ہمیں اوہ خدا کے بندوں ہارے ایک نیکی مقبول ہوتی چلی جائے گی اگر تیرے دل کے اندر دردے مصطفیٰ ہوگا تیری نماز کے ٹوٹے پھوٹا ہونا بھی تجھے اللہ کی برگاہ سے محرومیت نہیں دلائے گا شرط یہ ہے کہ اس ٹوٹی ہوئی نماز کے اندر بھی مصطفیٰ کا ایچ کبھو جائے گا اور یاد رکھ اگر حضور کی محبت نہ ہوئی تو کیڑا خدا تیری عبادت قبول کرے گا جس خدا نو اساں جان دے ہیں اوہ تو محبے مصطفیٰ ہے جس خدا دا میں نو پتا ہے اوہ نے تو کائنات مصطفیٰ بستے بنائی ہے جس خدا نو میں جان دا اوہ تو ہر وقت مصطفیٰ پر درود و سلام بیجتا ہے جس خدا کو میں جانتا ہوں اس نے تو امت کی بخشش کا وعدہ مصطفیٰ سے کر رکھا ہے جس مصطفیٰ کو میں جانتا ہوں وہ مصطفیٰ تو قبر میں مصطفیٰ کی صورت کو دکھا کر ان کے صدقے میں جنت بنا دیا جائے گا قبر کو بنا دیا جائے گا اور بنا دے گا جس مصطفیٰ کو میں جانتا ہوں اس نے تو پلسرات پر قبضہ مصطفیٰ کو دے رکھا ہے جس مصطفیٰ خدا کو میں جانتا ہوں اس نے شباد کا تاج مصطفیٰ کے سر پر سجا کرینے شعفے بنا دیا کیس خدا کی بات کرتے ہو حضرتِ 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 امام عبدالوحاب الشورانی فرماتے ہیں سمیتو سیدی علین الخواص میں نے علی خواص یہ شاہ جی جانتے ہیں علی خواص کون ہے علی خواص سے میں نے سنا وہ فرماتے تھے اِنَّمَا عَمَرَا شَارِعُ ذُلْجَلَالِ وَلِقْرَامِ الْمُسَلِّيَّ بِسْصَلَاةِ وَسْسَلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ وَسَلَمْ فِتْشَهُدِ فِي جُلُوسِهِمْ بَيْنَ جَدِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى شُعُودِ نَبِيِّهِمْ فِي مِنْ تِلْقَلْ حَزْرَتِ اِنَّهُ لَا يُفَارِكُ حَزْرَتَ اللَّهِ اَخْدَ اس کا ترجمہ آپ کان کھول کے سنو وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے علی خواس کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ جو مصطبیٰ کریم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے نماز میں لِتَنبیل غافلین اگر اللہ غور نہ سنو لِتَنبیل یہ غافلوں کو تنبیح ہے ترود و سلام کا جو حکم نماز میں ہے السلام علیکہ یوہن نبی یہ پڑھ دے ہو نہ پڑھ دے ہو نماز میں سارے اچھا بولو یہ پڑھ دے ہو آپ وہ فرما رہے ہیں کہ نماز میں یہ کیوں کہا گیا کہ نبی پر سلام بھیجو نماز تو عبادت ہے نماز تو عبادت ہے اللہ کی عبادت ہے اور بتلاو جب ابھی ازان ہوگی تم نماز پڑھو گے کس کی بارگاہ میں ہوگی اے میں سننا چاہنا ہوں دورہ میں کوئی نہ لیکن آواز اچھی سننا چاہنا کس کی بارگاہ میں پھر بولو کس کی بارگاہ میں اب میں تم سے سوال کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں مصطبا پر سلام کیوں بول بارگاہ کس کی ہے وہ سلام کس پر ہے کچھ ہے تو آپ کی فکر کام کر رہی بارگاہ بین جداللہ تم اللہ کی بارگاہ میں ہو اور اللہ کہہ رہا ہے نبی پر سلام کہہ تم کس کی بارگاہ میں ہو اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ حکم دے رہا ہے نبی پر سلام کا وہ فرماتے ہیں یہ اس لیے اہلِ تمبیل غافلین تاکہ جو لوگ غافل ہیں ان کی آنکھوں سے پردہ آٹے ہیں کہ تم جس بارگاہ کو صرف خدا کی بارگاہ کہتے ہو وہ نری خدا کی بارگاہ نہیں محمد بھی یعین محطور ہے محطور ہے